دوستو آج میں آپ کے لئے ظالم محبوب کے ستائے ہوئے لوگوں کے لئے محبت کا ظالم اور سخت عمل لے کر آیا ہوں اس عمل کے آگے کوئی اور عمل بلکل بھی ٹک نہیں پاتا اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں تمام دوست بلکل خیریت سے ہوں گے اللہ پاک سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ دوستوں کو ہستا اور مسکوراتا رکھے اپنے چینل ایجسٹریشن اردو انفو میں تمام دوستوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو میرے چینل ایجسٹریشن اردو انفو پر جیسا کہ زبردست پاورفول اور کام کرنے والے عملیات کا سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ تعالی جب تک لوگوں کو فائدہ ملتا رہے گا عملیات تویزات اور وظائف اس چینل پر دیے جاتے رہیں گے اپنے جو آرہ ہیں اپنے کومنٹس میں ضرور دیا کہیں فائدہ ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں بتایا کریں اسی سلسلے اور کڑی کی ایک ایسا عمل ایک ایسا زبردست عمل آپ کو میں دینے جا رہا ہوں جسے محبت کا ظالم اور سخت عمل کہا جاتا ہے اور دوستو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کے آگے کوئی بھی عمل بلکل بھی نہیں ٹک پاتا اس عمل میں ایسی کیا بات ہے سب سے پہلے یہ ہے ضروری بتانا یہ عمل اندیرے میں بیٹھ کر کیا جاتا ہے ایک چھوٹا سا عمل آپ کو میں بتاؤں گا اس کو جو نقش ہے جو آپ کو میں بتاؤں گا کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا اور یہ نقل کیا ہوا نقش چاہے جو کوئی بھی ہو جتنا مرضی تیز ہو اور کوئی جتنا مرضی سخت دل ہو اور تیسرا فریق جو بھی ہے جو کوئی جتنا مرضی چلاک ہو اور وہ جادو کر رہا ہو یہ عمل اندیرے میں کیا گیا اندیرے میں رکھا گیا ایسی ہشیاری سے اس طریقے سے معاملے کو پلٹ دیتا ہے کہ ہر دیکھنے والا حیران رہ جاتا ہے یہ محبت کی ایسی چھوٹی سی چنگاری کو جلا دیتا ہے کہ یہ جلی ہوئی چنگاری کبھی بھی بجھ نہیں پاتی چاہے لاکھ سمندر اس پر بہا دیے جائیں یہ اندیرے میں کیا جاتا ہے اور نقل کرنے کے لیے ہلکی سی روشنی رکھی جاتی ہے تیز روشنی میں نقل بھی نہیں کیا جاتا اور اس کو پھر ایسی اندیری جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پر کوئی بھی پہنچنا پائے کوئی سراغ ہو وہاں پر اس کو رکھ دیں یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پر اس تک کوئی پہنچنا پائے تو جو دوسر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں ان کو موسے اس عمل کی اجازت لینی ہوگی اس عمل کی اجازت کے لیے سب سے پہلے آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے پھر آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے کاٹ کر سکپ کر کے یا پھر اگر آپ اس کو فارورڈ کر کے دیکھیں گے تو آپ کا یہ عمل بلکل بھی کام نہیں کرے گا اس کے علاوہ اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں پہلی دفعے ہیں یا اگر ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ دوستوں کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی تو دوستوں ایسی جگہ پر آپ نے اس کو رکھنا ہے جہاں پر کوئی اس کو دیکھنا سکے بلکل اندیرہ ہو اور وہاں پر روشنی کا کوئی بھی انتظام نہ ہو اور وہاں پر روشنی پہنچ ہی نہ سکے تو یہ عمل آپ کے لیے وہ کام کر دیتا ہے جو کئی عمل کرنے کے باوجود آپ کا جو کام ہے وہ نہ ہو پا رہا ہو سخت عمل ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہے جن پر کوئی بھی عمل اثر نہ کرتا ہو ایک بہن نے اسی طرح سے کومنٹس کیے پچھلے دنوں کہ بھائی کوئی ایسا عمل بتائیں کہ کسی دوسری انسان کی زندگی میں اگر میں نہ ہوں تو کوئی اور بھی نہ آ پائے اس کی زندگی میں میرے بغیر سب کچھ ختم ہو جائے اگر میں اس کی زندگی میں آؤں تو اسے محسوس ہو کہ میری زندگی میں ایسا انسان آ گیا ہے کہ اس کے بغیر جو میری زندگی ہے وہ فنا ہے تو یہ عمل جو میں آپ کو آج بتا رہا ہوں یہ ایسا عمل نہیں ہے یہ صدیہ پرانا عمل ہے عملیات قدیمیاں اس کتاب سے اس عمل کو دیا جا رہا ہے اس عمل کو جب کوئی انسان کرتا ہے تو جس کے لئے بھی یہ عمل کر رہا ہوتا ہے اور اگر وہ اس کے پاس نہیں ہوتا اور یہاں پھر وہ اس کے پاس اگر نہیں جاتا تو اس کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے یعنی اس کی زندگی میں اس کے بغیر اندیرہ چھا گیا ہو اس کو ہر طرح سے یہ ہی ہوتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ سے رابطہ کرے ورنہ اس کو اتنی بے چینی ہو جائے کہ اس کو رات کو سونا یعنی نیندانا اس کے لئے مشکل ہو جائے پوری رات جا کر گزارنا پڑتی ہے اور اس کو اندیرے میں ذرا سکون ملتا ہے اندیرے میں اس وقت تک اس کو سکون ملے گا جب تک آپ نہیں آ جاتے ورنہ بے چین وہ رہتا ہے اور بلا وجہ اس کا جو ہے وہ رونے کو دل کرتا ہے اور آخر میں اس کو جو یاد ہے نا وہ آپ کی آتی ہے اور یاد دوستو اس وجہ سے آئے گی کہ جب انسان کسی خاص وقت کسی انسان کو چاہتا ہوتا ہے تو وہ خود با خود اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے ابھی آپ کو اسکرین پر ایک نقش دکھائی دے رہا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ اس کو سرخ کلم سے نکل کیا جاتا ہے اور اس جو نقش ہے اس کے پچھلی جانب جو ہے وہ اپنے محبوب کا نام لکھا جاتا ہے یہ عامل حضراء جو سیکھنے کے لیے آتے ہیں وہ کسی کو بھی یہ عمل کر کے دے سکتے ہیں محبوب اگر کسی اور کا ہے اور اگر آپ کسی کے لیے عمل کر رہے ہیں پھر نیت کی جاتی ہے کہ میں فلا انسان کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں تو اللہ مجھے کامیابی دے اور اگر آپ خدا اپنے محبوب کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو پھر تو پھر اگر آپ نیت نہیں کریں گے بس یہ نقش بنا کے اس کے پیچھے اپنے محبوب کا نام لکھ دینا اور پھر اس کو کسی اندیری جگہ پر رکھ دینا روشنی والے کمرے میں اس کو رکھ دینا کسی کو دکھانا نہ اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو بتانا یہ جو چیز ہے یہ عمل کو مکمل کر دیتی ہے اور عمل کو طاقتور بنا دیتی ہے نا پاکی میں نہیں کیا جاتا اس عمل کو باوضو ہو کر پاک صاف ہو کر اس عمل کو کیا جاتا ہے اس کی جو چال ہے وہ آپ کو کوئی نہیں ہے جیسے مردیس کو آپ لے سکتے ہیں اور ہا کے نیچے آپ نے نکتہ وغیرہ نہیں لگانا نکتہ اس تویز میں ویسے نظر آ رہا ہے ویسے آپ کو نکتے کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی مجرب اور زبردست عمل ہے جس کے لئے بھی کریں گے وہ آپ کے پیار میں باگل ہو جائے گا آپ کا دیوانہ ہو جائے گا اور آپ کے لئے تڑپنے اور مچلنے لگے گا اس سے آپ کے بغیر ایک پل بھی ایک لمحہ بھی گزارنا مشکل ہو جائے گا وہ اس کے اندر اتنی بیچینی ہوگی کہ جب وہ رات کو سونے جایا کرے گا تو اس کو بے سکونی ہوگی بیچینی ہوگی اور ہمیشہ وہ آپ سے بات کرنے کے لئے تڑپتا رہے گا جب بھی وہ سوئے گا آپ اس کے دل اور دماغ پر چھا جاؤ گے اور وہ گنٹوں آپ کو سوچتا رہے گا اور اس سے رہا نہیں جائے گا کہ آ کر آپ سے کوئی بات کر لے کچھ بھی کر لے لیکن پھر بھی دوستو وہ آپ کے لئے تڑپتا ہی رہے گا اور آپ سے آ کر خود اتنا بیچین ہو جائے گا کہ آپ سے آ کر خود اپنی محبت کا اظہار کرے گا اس سے بلکل بھی رہا نہیں جائے گا اتنا زبردست پاورفول اور یہ طاقتور تویز ہے تو جو دوست اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں جیسے اجازت کا طریقہ کار بتایا گیا ہے ویسے اجازت لے کر اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اس عمل میں کامیابی ملے گی ویڈیو اچھی لگی ہو لائک کر دیں شیئر کر دیں گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں بھی آپ کو ایسے ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز ملتے رہیں مجھے اب اجازت دیں دوبارہ ایسے ہی نئے عمل کے ساتھ ہم دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے دوستو اللہ تمام دوستوں کا نگے بان و علیکم السلام ملتے رہا